موسیقی 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 اسم شہباز شریف نے ایف بی آر کا جلاس سلب کر لیا ایف بی آر افسران کی جانب سے ٹیکس وصولی پر بریفنگ دی جائے گی جلاس میں افسران کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا اب وہی لوگ جنہوں نے ان ساری تنصیبات کے خلاف حملہ کیا غلامی نامنظور کے نعرے لگائے اب کل انہوں نے تین بندوں کی کمیٹی بنا دی ہے اور نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے اگر اس وقت بھی سیلیکٹیو جو ہے انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات کی ناکامی پہلے دن سے ظاہر ہے پہلی دفعہ تھی کہ ایک سیاسی جماعت نے اپنے خلاف عدم اتماد کا ووٹ پاس ہونے کے بعد اس اپنے غم و غصے کا اظہار جو ہے فوج کی تنصیبات کے اوپر شہدہ کی یادگاروں کے اوپر تقریباً ڈیڑھ دو درجن ایسی تنصیبات تھی جن کے اوپر حملہ ہوا تھا نو مئی کو حملہ کرنے والے اب کہتے ہیں فوج سے مذاکرات کریں گے بانی پی ٹی آئی نے کہا تین جماعتوں سے بات چیت نہیں ہو سکتی گفتگو کے لیے ہمارے دروازے تو اٹھارہ ماہ سے کھلے ہیں سیلیکٹڈ مذاکرات کبھی کامیاب نہیں ہوں گے ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے نیشنل ڈائلوگ کی ضرورت ہے غلامی نامنظور کے نعرے لگانے والوں نے مذاکرات کے لیے تین رکنی کمیٹی بنا دی انہیں اب پتہ چلا کہ سیاسی معاملات بات چیت سے حل ہوتے ہیں وزیر دفاع خوجہ آصف کی پریس کانفرنس کہا نو مئی کو ریڈ لائن کروس کی گئی پی ٹی آئی نے عدم اعتماد کا غصہ فوجی تنصیبات پر حملے سے نکالا پی ٹی آئی نے ہمیشہ منفی سیاست کی پنجاب خیبر پختنخواہ اور بلوچستان کے گورنر تبدیل کرنے کا فیصلہ سردار سلیم حیدر گورنر پنجاب اور فیصل کریم کنڈی گورنر خیبر پختنخواہ نامزد فیصل کریم کنڈی کی حلفرداری کی تقریب آج گورنر ہاؤس پشاور میں ہوگی نون لیگ نے شیخ جعفر مندوخیل کو گورنر بلوچستان بنانے کی منظوری دے دی چوہمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی زیرے صدارت اجلاس پیپلز پارٹی رہنماؤں نے گورنر پنجاب اور کیپی کے ناموں پر مشاورت کی ملک کی جو معاشی سیاسی صورتحال ہے مشکلات ہے ہر سیکٹر میں میری کوشش صرف بیسیتے گورنر نہیں ہر جگہ بھی میں جبتا تو میں کوشش کرتا ہوں جوڑنے کا پی ٹی آئی کی حکومتی معمود خان صاحب کو دس بار سے زیادہ کہا کہ یہ اسمبلیاں مت توڑیں اور سمجھائے بھی گورنر خیبر پختنخواہ غلام علی کا کہنا ہے کہ ملک مشکلات کا شکار ہے ہر طبقے میں مایوسی ہیں معاملات کے حل کے لیے مساکرات نہائیت ضروری ہیں ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کی پی ٹی آئی کو متعدد مرتبہ کہا اسمبلیاں نہ توڑیں وزیرعالہ علی امین گنڈاپور اور نام صد گورنر فیصل کریم کے درمیان تعلقات کیسے چلیں گے آنے والا وقت بتائے گا مفت عدویات کے منصوبے کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں ہیپٹائٹس اور ٹی بی سمیت متعدد امراض کی عدویات گھر کی دہلیز سے پہنچائیں گے دو لاکھ مریضوں کو ان کی دہلیز پر مفت عدویات فراہم کریں گے وزیرعالہ پنچاب مرم نواز کا فری ہوم ڈیلیوری منصوبے کی تقریب سے خطاب کہا قلیل مدت میں عوامی فلاہ و بہبود کا منصوبہ بنا دیا نیت خدمت کی ہو تو کنٹینر کا مصبت استعمال بھی ہو سکتا ہے عوام کے لیے 32 فیلڈ اسپتال میدان میں ہے سندھ سب سے بہترین کارکردگی دینے والا صوبہ ہے پابلک پرائیوٹ سیکٹر میں سندھ حکومت کا چھتا نمبر ہے ٹرانسپورٹ سسٹم میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا ریڈ لائن منصوبہ تیزی سے مکمل کرنا چاہتے ہیں سندھ ٹرانسپورٹ میں جیڈیلائزیسن کا عمل شروع ہوگا وزیرعالہ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب وزیرعالہ مراد علی شاہ کا تقریب سے خواتین کے لیے بس آویس کا کرائیوٹ سندھ حکومت کو جاتا ہے سندھ کے شہری پچاس روپے میں تیس سے پینتیس کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں اورو میریٹ سسٹم سے کرائی کے وصولی میں شفافیت آئے گی نگران حکومت کے دور میں ریڈ لائن بی آر ٹی پر کام شروع نہ ہو سکا چیئرمن پی سی بی موسی نقوی کی زیرہ صدارت اجلا سٹیڈیمز کی اپگریڈیشن پلان کا جائزہ انٹرنیشنل کانسل ٹین کے خدمات لینے کی ہدایت تینوں سٹیڈیمز کی اپگریڈیشن کے کام میں پہلے ہی تاخیر ہو چکی ہے سٹیڈیمز کے پلال لائٹس کو تبدیل کرنے کے لیے تخمینہ لگایا جائے موسی نقوی کی گفتگو چیئرمن پی سی بی موسی نقوی کی تین رکنی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کمیٹی انفرا سٹرکچر ڈومیسٹک کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ کے ڈائریکٹر مشتمل ہوگی تینوں سٹیڈیمز میں عالی مایار کے سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائے گی موسی نقوی کی سٹیڈیمز میں سکور بورڈ اور لائف سٹریم کے لیے سکرین تبدیل کرنے کی بھی ہدایت مرطانیہ کی بلدیاتی انتخابات میں حکمران کانزوریٹی پارٹی کو بدترین شکست اپوزیشن لیبر پارٹی نے میدان بار لیا اب تک لیبر پارٹی ایک ایسا چھبیس نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر لیبرل ڈیموکراتز کا پانچ سو پانچ نشستوں کے ساتھ دوسرا نمبر کانزوریٹی پارٹی کا چار سو اناسے نشستوں کے ساتھ تیسرا نمبر ہے دو سو چوبیس آزاد امیدوار بھی کامیاب وزیر آزم ریشی سوناک کے حلقے میں بھی کانزوریٹی پارٹی ہار گئی اپنے گڑ بریڈ فورڈ میں لیبر پارٹی کو آزاد امیدواروں کے ہاتھوں شکست برطانوی وزیر آزم ریشی سوناک بلدیاتی الیکشن میں شکست پر مایوس کہتے ہیں مہنتی اور کام کرنے والے کانسلر کھونا افسوس کی بات ہے سہت کے شعبے میں پاکستان کا عزاز ڈاکٹر شہزاد بیک سہت کے شعبے میں دنیا کے سو عالمی رہنماؤں کے فیرس میں شامل نام ٹائم میکزین کی دوہزار چوبیس کی عالمی رہنماؤں کی فیرس میں شامل ڈاکٹر شہزاد بیک پاکستان میں انصداد پولیو پروگرام کے نیشنل کوارڈینیٹر ہیں وزیر خارجہ ساکھ جار کی نیشنل ہم منصب سے ملاقات دونوں رہنماؤں کا اقتصادی میدان میں تعاون کو مزید مصبوط بنانے پر اتفاق مختلف امور پر تبادل خیال تعاون کو مزید مصبوط بنانے کے عزم کا عیادہ دونوں رہنماؤں کی ملاقات گیمبیا کے شہر منجول میں اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی آرمی چیف جنرل سید آسی مونیر سے باکسر آمیر خان اور مارشل آرٹس چیمپین شہزیب کی ملاقات آرمی چیف نے کھیلوں کے میدان میں شاندار کامیابیوں پر دونوں کو سراہا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کا پاکستان کے نوجوانوں کی شاندار صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار اپوزیشن اتحاد میں جے ایو آئی کی شمولیت کا معاملہ وزیر اعلق خیبر پختنخوہ علی امین گنڈاپور کے بیان کے بعد جے ایو آئی کا پی ٹی آئی سے ناراضی کا اظہار مولانا فضل رحمان نے پارٹی رانماؤں کو پی ٹی آئی سے فیلحال رابطہ نہ کرنے کی ادائیت کر دی جے ایو آئی کو تحریک انصاف کی ضرورت نہیں ہم الگ تحریک چلائیں گے پی ٹی آئی کے جو لوگ بات اور رابطہ کرتے ہیں ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہوتا زرائی جے ایو آئی آئندہ مالی سال کے باجٹ میں ریال اسٹیٹ سیکٹر میں ٹیکس آمدن بڑھانے کی تجویز ساجر دوست اہپ نہ رکھنے والوں کے خلاف ایکشن کی تیاری باجٹ میں بجلی اور گیس سیکٹر کی سابسیڈی مزید محدود کرنے کی تجویز نائے مالی سال میں نیپرا اور اوگرا کے فیصلوں پر بروقت عمل درامت کرنے کی تجویز ترقیاتی باجٹ سے تکمیل کے قریب منصوبوں کو دینے پر غور نشکاری کا عمل تیز کیا جائے گا زرائی وزارت خزانہ پرد شہزادی کے بچوں کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا تفصیلی فیصلہ جاری لاہور ہائی کورٹ کے جسس انوارال اکمنوں کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے اپیل کا فیصلہ جاری کیا سرکاری وکیل بچوں کے نام پی ایس ای لسٹ میں رکھنے کے حوالے سے عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہا بچوں کی والدہ فرد شہزادی سمیت دیگر پر انٹی کرپشن نے مقدمہ درج کیا مقدمے کے مطابق فرد شہزادی نے کرپشن اور سرکاری خزانے کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اسلامباد، راولپنڈی، لاہور، مری، گلیات میں آج بارش کی پیش گوئی خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسنے کا امکان کشمیر اور گلگت بلکستان میں بارش کی توقع سن کے بیشتر اصلاح میں موسم گرم اور خوشک رہے گا غزہ میں قابل سہونی افواج کی ویشیانہ کاروائیاں جاری رفاہ نصیرہ دیر البلہ اور خان مینس کے اطراف میں حملے چار بچوں سمیت چھبیس فلسینی شہید اکاون زخمی ہو گئے شہدہ کی مجموعی تعداد چونتیس ہزار پانچ سو چھپن ہو گئی ستتر ہزار آٹھ سو سولہ زخمی ہے القسام برگیڈز کے جوابی وار جنوبی لبنان سے حملہ کر کے اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنایا اسماعیل حانیہ کا مصری انٹیلیجنس چیف عباس کامل سے ٹیلیفونک رابطہ اسرائیل کے حملوں کے خاتمے کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات پر تبادلہ خیال امریکی خفیہ جنسی کے سربراہ ویلیم بانس اور ہماس کا وقت مذاکرات کے لیے مصر پہنچ گیا بات چیت میں مصری اور قطری حکام بھی شریک ہوں گے